اب کچھ بات ہوگی بڑتی مہنگائی کی رمضان المبارک میں مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ گیا ہے منافع خورو نے اشیاء خورنوش کے ساتھ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں من مانا اضافہ کر دیا ہے جس سے شہری پریشان ہو گئے ہیں اسی پر بات کریں گے کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شیراز احمد لاہر سے صحب شاہد جبکہ پشاور سے عرفان موسیٰ زی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سب سے پہلے رکھ کریں گے شہر قائد کا شیراز احمد ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے مزید بات کریں گے شیراز بتائیے گا شہر قائد میں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ جی بالکل ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ یہ اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں جو اضافہ ہے وہ شروع ہو گیا تھا اور اس وقت پھل پھلوں کی جو قیمت ہیں وہ آسمان سے بادی کر رہی ہیں جس کی وجہ سے شہریوں کے لیے افتاری کے لیے پھل خریبنا ایک انتہائی مشکل عمل ہو چکا ہے پہلے ہی کرونا وارث کی وجہ سے شہری شدید پریشانی میں مبتلا ہیں روزگار نہ ہونے کی وجہ سے دیاری دار طبقہ اور جو مزور طبقہ ہے وہ انتہائی متاثر ہے اور ایسے میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے ماہ رمضان میں اس کے لیے احتمام کرنا کسی چیلنج سے کم نہیں ہے اس وقت ہم بھادر آباد مارکٹ میں موجود ہے جہاں پھل اور سبجیوں کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان سے بادے کر رہی ہیں پرائس لسٹ کہیں بھی آویدہ نہیں ہے جبکہ حکومت کی جانب سے بار بار صرف دعوے ہی کیا جا رہے ہیں اور پرائس کنٹرول کرنے کے جو دعوے ہیں وہ سب کے سب دھرے کے دھرے نظر آ رہے ہیں قیمتوں کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت اس مارکٹ میں شیپ کسی کلو قیمت دو سو بیس روپے سے دائی سو روپے کلو تک جو ہے وہ اس وقت فروغ ہو رہا ہے کیلے ایک سو چالیس روپے سے ایک سو پچاس روپے اشیاء خرونوش کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے شراز ساتھ ہی موجود رہیے گا رکھ کرتے ہیں لاہور کا سوہیب شاہد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سوہیب بتائیے گا کراچی میں تو اشیاء خرونوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں لاہور کی کیا صورتحال ہے جی بالکل اگر لاہور صورتحال کی بات کریں تو لاہور کی صورتحال بھی کراچی سے مختلف نہیں ہے جیسے ہی رمضان المبارک کا آغاز ہوا تھا منافع خورو نے اپنے وار جو ہے وہ تیز کر دیئے تھے لیکن ہمیں کنٹرول پرائز کمیٹیا جو ہے وہ سرخاری نرکوں کے اوپر عمل درامت کرنے میں مکمل نقام نظر آ رہی ہیں اس حوالے سے اجلاس بھی بہت کیے گئے لیکن مقامی مارکٹ کے اندر جو سبزی اور پھلوں کی قیمتیں ہیں ان میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے اگر آلو کی بات کی جائے تو اس کے سرکاری نرک جو ہیں وہ ستاون روپے فی کلو کے حساب سے ہے لیکن مارکٹ میں ستر روپے فی کلو کے حساب سے بک رہا ہے اسی طرح پیاس کی بات کریں تو پنتالیس روپے ہے لیکن یہ بھی مارکٹ میں ستر روپے کے حساب سے بک رہا ہے اور سب سے مہنگی جو چیز ہوئی ہے وہ ہے لیمو جس کا گرمیوں کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے خاص کر کے رمضان میں وہ غریب کی پہنچ سے بہت زیادہ دور ہو چکا ہے تو اس کی قیمت جو ہے وہ تقریباً ساڑھے چار سو سے پانچ سو روپے فی کلو پر پہنچ چکا ہے تو کیلہ جو ہے وہ ایک سو نویر پہ فی درجن کے حساب سے فروغت ہو رہا ہے جبکہ اگر سرکاری نرخ اس کے جو ہے وہ تقریباً ایک سو پچاس سے ایک سو ساٹھ ہے تو اس حوالے سے لوگوں کا کہنا ہے کہ حکومت ایک طرف ریلیف دینے کی باتیں کر رہی ہیں شہر لاہور میں بھی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہیں سوہیب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ہم رکھ کریں گے پشاور کا جہاں عرفان موسیٰ زی ہمارے ساتھ موجود ہیں ایفان آپ بتائیے قیمتوں میں اضافے پر عوام کا کیا رد عمل ہے بلگول اگر بشاور کی بات کی جائے تو بشاور کی صورتحال جو ہے وہ بھی کراچی اور لاہور سے مختلف نہیں ہے پلوں اور سبجوں کی قیمتوں جو ہے ان کو پل لگائے ہیں قیمتوں جو ہے وہ آسمانے سے بات کر رہی ہیں سرکاری نفنامہ جو ہے اس پر کسی قسم کا عمل درامت میں دیکھنے کو نہیں ملنا ہے اگر دیکھا جائے تو لیمو کی قیمت جو ہے وہ سرکاری نفنامہ جو ہے ایک سو چالیس روپے ہے لیکن مارکیٹ میں چار سو روپے فی کلو فروف کیا جا رہا ہے اسی طرح آلو کی قیمت جو ہے سرکاری نفنامہ جو ہے لیکن اسی روپے تک فروف کیا جا رہا ہے پیاس بھی جو ہے وہ چالیس روپے میں لیکن اسی روپے تک فروف کیا جا رہا ہے اسی طرح دوسرے جو پلو کی بات کی جائے تو مختلف اقسام کے جو سیب ہے وہ دو سو سے سارے چار سو روپے میں فی کلو جو ہے وہ فروف کیا جا رہا ہے اکیلے جو ہے وہ بھی کافی مہنگا ہے یہاں پر ایک سو چالیس سے ایک سو پچاس روپے تک بھی درجن جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے اسی طرح امروز جو ہے وہ تو بالکل نایاب ہو گئے تقریباً تین سو روپے اگر ملتا بھی تو تین سو روپے کلو جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے اسی طرح دوسرے جو پل اور سبزی ہے اس کی قیمتوں کو بالکل پل لگے کسی جگہ پر بھی جو ہے وہ عمل درامہ سرکاری نخنامے پر نہیں ہو رہا یہ وہ قیمتیں ہیں جو میں نے آپ کو اردگرد جو سبزی منڈی کے اردگرد ہے وہ میں نے آپ کو بتایا اس کے علاوہ جو دوسرے علاقے ہیں ہی ٹاؤن حیطابات وہاں پر یہ قیمتیں ہیں ہمیں پشاور کے صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ لاہور سے صحیب شاہد ہمارے ساتھ موجود تھے اور کراچی سے شراز احمد نے ہمیں آگاہ کیا آپ تینوں کا بہت شکریہ